بخاری صاحب آپ 45 سال سے لیسٹر پر رہ رہے ہیں تو یہ اچانک جو ہندو مسلم فسادات جو سامنے آئے ہیں کیا کہیں گے آپ سے یار اصل میں ایسا ہے بھائی جان یہ پچھلے چند سالوں سے میں کہوں گا پانچ یا چھ سالوں سے یہ بابل جو بلڈ ہو رہا تھا آہستہ آہستہ سلولی سلولی اور اب یہ ایک دم سے آگیا اس میں دونوں کمیونٹیاں پریشان ہیں صرف ہندو ہی نہیں یا مسلمان ہی نہیں کیکہ ان کے جوان ہیں تو مسلمانوں کے بھی جوان لڑکے ہیں پھر وہ آپس میں مجھ بھیڑ ہوتی ہے تھوڑی سی در ادھر سے مو ماری ہوتی ہے یہ سلوگن نعرے لگاتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں اس طرح سے چلتا رہتا ہے اس سے تکلیف کیا ہو گئی عام پبلک کو تکلیف ہو گئی جو ہم جیسے لوگ جن کے بیوی بچے لے کے بیٹھے میں لوگ آتے جاتے ہیں یہ جیسے کہ آپ دیکھنے یہ ایریا ہے جہاں پر شوپنگ کے لیے لوگ صرف مسلمان ہی نہیں ہمارے ہندو بھائی بھی آتا ہماری بہنے آتی ہیں یہاں شوپنگ ہوتی ہے تو اب وہ پچارے خوف و ایرہ سے کوئی آتا نہیں ہے یہ کارو بھار سارے آپ دیکھنے پریشان لوگ بیٹھے میں اور یہاں صرف مسلمانوں کی دکان ہی نہیں ہے ہندو بھائیوں کی دکان ہے آپ کسی سے بھی جا کے پوچھے ہو سارے ہی پریشان ہیں صرف اس کی وجہ سے کہ یہ لوگ جو نئی ینگ جنریشن ہے یہ نئے لڑکے پچھلے چند سالوں سے آئے ہیں ایک دوسرے کے لیے گالیاں دے رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مزائی کو چھڑتے ہیں دوسرے لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں وہ مندیروں میں جا کے سلوگن کرتے ہیں تو یہ غلط طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ کسی کو بھی نہیں ہے اس سے بات بڑے گی اس سے کم نہیں ہوگی تو خدا کے لیے میرا سب سے ہی التجا ہے ہمیں بنتی کرتا ہوں کہ بھائی آپس میں ملجن کے جو کبھی آپ کے اختلافات ہیں اس کو بیٹھ کے سلجا لیں اس طرح سے زندگیاں نہیں نکلتی اختلافات یہاں پہ ہیں کیا اختلاف یہ ہے کہ وہ ان کو پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرح سے لوگ جیئے ہیں وہ تو ان کے مسجدوں میں جا کر ان لوگوں نے کچھ ایسے لکھے ہوں آپ نے دیکھے ہوں ہم تو وہ اس پہ دیکھتے ہیں سوچل میڈیا پہ جا کے مزیدوں کے آگے پتہ نہیں کیا اٹی سی دیکھتے ہیں ہاں سارے دوسروں نے یہ بعض ایک مقصورت سے گروپ کم لوگ بڑے کم لوگ کچھ چند گھنتی کے ینگ جنریشن جن کو میرے خیال سے علم نہیں ہے کہ اس طرح سے نہیں رہا جاتا اور جب یہ پروک کرتے ہیں تو پھر وہ بھی الٹے آتے ہیں وہ بھی آکے لڑائیاں کرتے ہیں جسرے کو گالیاں دیتے ہیں جگڑے ہوتے ہیں پولیس انگول ہوتی ہے اس میں پریشانی آم بندے کے لیے ہو جاتی ہے آم بندہ جو یہاں گھومتا پھرتا ہے ہمارے دیکھو ان بھائی کی بھی دکان ہے ہم لوگ آپس میں یہاں رہتے ہیں پچھلے پینتالیس سال سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کپی اس طرح کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا یہ پچھلے چند سالوں سے ہی اور ابھی یہ بڑھ بڑھ کے اتنا بڑھ گیا ہے کہ آم نے سامنے ہاتھا پائی پر آ گئے ہیں تو یہاں پہ کمیونیٹی میں کافی خوف پایا جاتا ہے بلکل جی بلکل جو بیوی بچوں والے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو ہماری خواتین جو تھی چاہے ہندو بہنے ہو یا مسلمان ہو وہ بچارے آنے میں تکلیف ہیں ان کو وہ ڈرھتے ہیں باہر نکلنے کے لیے بھی ڈرھتے ہیں سمجھے نہ کہ شوپنگ اس طرح سے بچوں کو مدرسے لے جانا یا اسکولوں میں لے جانا ایک تکلیف سا ہو گیا ہے بڑا بڑا برا محول بن گیا ہے اور نہیں تو لیشٹر مشالی سٹی ہوتی تھی اور پچھلے مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ کو کبھی بھی اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی پیش ہی نہیں ہے Thank you